السلام علیکم my youtube family welcome back to my channel کیسے آپ سب لوگ تو آپ سب کو ایت کا چوتھا دن بھی مبارک ہو guys آج ہے ایت کا چوتھا دن تو ہم جا رہے ہیں مزفرگر سے گھر ملتان تو میں نے سچا راستے کا ویو آپ سے شیئر کرتے چلوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ راستے میں دریائے چناب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم دریائے چناب کروز کر رہے ہیں تو آپ درستے کا ویو دیکھیں اور بہت ہی زبردست موسم ہے بارش ہے ابھی آپ کو میری ویلوگ میں بھی بارش کی آواز آ رہی ہوگی اتنا زبردست موسم ہے تو ہم ملتان میں انٹر ووڈ چکے ہیں اس کے بعد آپ ذرا یہ روڈز کی کنڈیشن دیکھئے پانی دیکھئے ہر طرف بارش بارش ہے موسم بہت بہتر ہے کافی بہت اچھا ہو گیا موسم اور ایت کے دنوں میں موسم ایسا ہو جانا بلکہ کل بھی ملتان میں بارش تھی آج مزفرگر میں سٹارٹ ہوئی ہے بارش کل مزفرگر میں بارش نہیں تھی تو آج یہاں سٹارٹ اگر ملتان میں کل بھی بارش تھی آج بھی بارش ہے اتنا کمال موسم ہے یہ دیکھیں اب ہم کینڈ کروس کر رہے ہیں اور آپ کو راستے کا ویو دکھا چلتا کہ آپ کو آپ بھی ملتان دیکھیں اگر کوئی آوٹ آف سٹیشن ہے یا آوٹ آف کنٹری ہے یا جہاں بھی ہے تو وہ دیکھ سکے تو اب ہم کینڈ کروس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہر طرف بہت بارش ہے اور جگہ جگہ پانی رکھا ہوا ہے حالانکہ پانی زیادہ دیر نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو لیکن پانی ہے کافی بارش ہے بارش کے وجہ سے پانی رکھ گیا اور موسم جو ہے بہت ہی کمال اور بہت زبردست موسم ہے یہ ویسے گھومنے والا موسم ہوتا ہے لیکن مجھے کریونگ ہو رہی ہے گرم گرم سموسے کھانے کی آپ کو بتا ہے ملتان میں سب سے بیس سموسے صرف دو جگہ سے ملتے ہیں ایک احمد سویٹس پیکر سے ملتے ہیں اور ایک آپ کو ڈیوارڈی سویٹس اینڈ بیکر سے ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لیں دونوں کے بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں اور آؤٹ کلاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس موسم میں آپ انجوائے کریں فیملی کے ساتھ سموساز اور آپ باہر بھی جاستے ہیں لیکن باہر آپ زیادہ آؤٹنگ نہیں کر سکتے آپ ہاں گاڑی میں بیٹھ کے آپ تھوڑے آؤٹنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ مطلب ڈیورنگ ووک آپ جو ہے وہ آؤٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ بارش آنے لگ جاتی ہے پھر آپ بھیگ جاتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ جب بارش کا کوئی سین نہ ہو پھر آپ جائیں گھومنے انجوائے کریں تو ابھی بارش تیز آرہی ہے آپ کو میری ویلوگ میں بارش کی آواز آرہی ہوگی آئی ہوب آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہ دیکھئے بس اب ہم پہنچنے والے ہم گھر تو ہم پہنچ چکے ہیں چیز ویلیو اور آگے کا ویلوگ آپ دیکھتے چلئے تو جیسے ہم گھر پہنچتے ہیں تو گھر کا بھی آپ کے ساتھ تھوڑا بہت ویلوگ شیئر کروں گی روٹین کروں گی شیئر تو اسی طریقے سے رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ تو گھر آج جو ہے میں نے زیادہ آپ کو راستے کا بھی اس لئے شیئر کیا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خوبصورت ملدان دیکھئے اور آپ بھی جنہوں نے ملدان نہیں دیکھا یا جو باہر ہیں جو ملدان سے ہیں ملدان دیکھیں یا ان کو آج ملدان کی آدازی اور بہت مزے کی بارش ہے یہاں پہ بہت تیز کیونکہ میں پریشان ہو رہی تھی دو تین دن ہو گئے پودے سوک گئے ہوں گے کیونکہ جو یہاں والے پودے ہیں ان کو دھوپ لگتے ہیں وہ جلدی سوک جاتے ہیں باقی اتنا نہیں سوکتے ویسے پانی ہم دیکھے گئے تھے پودوں کو لیکن پھر شکر ہے بارش آ گئی آج اور یہ دیکھیں بہت تیز بارش ہے یہ دیکھیں اور بہت آج کمال کا موسم ہے ملدان میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گا اتنا مزے کا موسم ہے اور یہ مطلب انجوائے کرنے والا موسم ہے کل بھی ملدان میں بارش ہوئی ہے آج مزفرگر میں بارش تھی اور جیسے ہم ملدان انٹر ہوئے ہیں تو پہلے بھی بارش بہت تیز ہوئی پانی روڈز پر کھڑا ہوا تھا تو اب بھی بارش واری اور مزے کا موسم ہے گائیز یہ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا تھا گھر بہت گندہ ہوگا گراج تو بیسے مٹی ہو جاتی ہے باقی گھر بند تھا لیکن کچھ صاف ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤ ہمارے گھر پورا بند بھی ہونا پھر بھی کہیں نہ کہیں سے مٹی آ جاتی ہے مطلب ٹیبل پہ مٹی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ مطلب ڈسٹنگ کی ضرورت ہے اب ویشلے جنہوں ایسے گرمی ہو رہی تھی لیکن اب موسم کافی بہتر ہو گیا گائیز یہ ونڈو بھی آیا کھلی بھی تھی ہم بند کرنا بھول گئے تھے یہ دیکھیں ایک سائیڈ کھلی بھی ہے یہ ہمارے بیٹھا ہوئے گائیز اسے میں کہہ رہی ہوں موسم اچھا ذرا بائٹ جلتے ہیں تو انجوائے کر کے آتے ہیں تو فائنلی گائز ہم نے ریوارڈی سویٹس اور بیکر سے اپنے سموساز مکوالی ایک چکن سموسا چار علو والے سموسے مکوالی ہم کھیل رہے ہیں لڈو اور یہ حسن اور سہر عید والے دن نہیں آئے تھے آج یہ آئے میں عید ملیں حسن آپ کیوں نہیں آئے تھے سہر عید والے دن ہم دادو گھر گئے تھے دادو گھر گئے تھے حسن آپ بھی اچھا آپ یہ لائیں اپنی لڈو اور ہم کھیل رہے ہیں سامپ والی کیے ہیں یہ یالو والی گھوٹی میری ہے بلو والی سہر کیا اور ریڈ والی حسن کی ہے اور حسن ہم سب سے آگے چل رہے ہیں جیت جائے گا حسن میں تو ادھر آئی تھی نہیں آپ ادھر نہیں آئی تھی آپ کی تو گھوٹی یہ رکھی بھی آپ کھیلونا چلیں جی گائز ہم گیم شیم کھیلیں پھر اس کے بعد کی روٹین آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر تو رہے گا ہمارے ساتھ ساتھ اب جو ہے ہو رہی ہے رات اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے ویلاغ اینڈ کیا تھا اس کے بعد میں سو گئی اور سونے کے بعد میری ابانگ کھلی ہے اب کی انکرے گھر میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ مجھے اتنی نید آتی ہے حد سے زیادہ لیکن بارش بھی رک گئی تھی اور یہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے اب ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ موسم جو ہے اب کیسا ہے یہ دیکھئے اب یہ تھوڑے تھوڑے بادل ہیں وہ آپ کو محسوس ہو رہے ہوں گے لیکن بارش مکمل رک چکی ہے اچھا میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ بہت پرانا پودا تھا یہ نہ سوک جاتا تھا پھر دوبارہ سے ہو جاتا تھا پھر سوک جاتا تھا پھر میں نے ایک دفعہ یہ سوچ ہے اس کو نکلوا دیتے ہیں لیکن یہ دیکھئے آدھے پتے اس کے سوکے میں اور یہ فریش نکل کے پھول نکل آئے اس لئے یہ پودے پہ ہمیں یہ لیسن دیتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ یہ سوک گیا یہ دیکھئے یہ سوک گیا اور یہ یہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوکے یہاں سے بھی آپ پھول نکلیں گے یہ پھول تو کھلا ہوئے اب رات کے ٹائم سنا ہے کہ پھول نہیں توڑتے تو ہم اس کو صبح توڑیں گے یہ بہت مطلب اس کی خوشبو ہوتی ہے یہ موتیا کا پھول ہے اور اب یہ دیکھیں کہ کہیں سے بھی ہوپ سٹارٹ ہو سکتے اس لئے don't lose ہوپس اور ہمیشہ اچھے کی امید کریں پوزیٹیو سوچیں اور اگر ہم اس کو نکلوا دے کہ یہ تو سوک رہا ہے تو پھر تو یہ مطلب ختم ہو جاتا پودہ خراب ہو جاتا لیکن میں نے کہا نہیں اس کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اسی کے پتے ہیں جو سوکے بڑھے ہیں یہ دیکھئے اور یہ یہاں سے گرین ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ لیسن ہے ہم سب کے لئے never lose hope اور ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں اور اچھا سوچیں امید نہ چھوڑیں چلیں ویلوپ کا آئینڈ ہم یہی سے کرتے ہیں میں دیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ ایک اچھے کانٹینٹ کے ساتھ تبتہ کے لئے اللہ حافظ ویلوپ کا آئینڈ کر کے اندر جانے ہی لگی تھی کہ جیسے میں اندر گئی ہوں تو مجھے پھر سے آواز ہی کہ پھر سے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو حالانکہ ابھی بارش کی کوئی امید نہیں تھی کہ بارش سٹارٹ ہو گی لیکن پھر سے بارش شروع ہو چکے یہ دیکھیں یہ بھی گیلہ ہو گیا اور ویسے بہت تیز بارش نہیں ہے لیکن مطلب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو بارش بھی چاہتی ہے کہ وہ ویلوگ میں آئے اور آپ سب بارش کو دیکھیں ٹھیک ہے اور موسم بہت اچھا ہو گیا ملتان کا بارش کے بعد اور زیادہ تیز نہ ہو نارمل رہے تو زیادہ بیٹر ہے اور یہ دیکھیں بارش ہو گی سٹارٹ تو اب ویلوگ کنفرم کر دیتی ہوں ٹھیک ہے پھر میں دیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے بائی